ہیلو فرینڈز تو آئی میں آپ کو پنیر انگارہ گریوی گر پر بنانے کا ایک دام ایسی اور پرفیلک تریقہ داؤں گا جب پنیر انگارہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے پنیر انگارہ کی جو گریوی ہوتی ہے نا باقی پنیر کی سبزیوں سے بلکل ڈیفرینٹ ہوتی ہے جب کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے تین یہاں پہ منہ پیاج لیے ہیں چار ٹماتر لیے ہیں ایک ٹوکڑا ادھر کا لیا ہے تین ہری میچ لیے تھوڑا سا ہر دنیا لیا ہے تھوڑا سا ہمیں لسن چاہیے ہوگا اس کے ساتھ میں چار پائی کاجو لیے تھے جن کو منہ گرم پانی میں بھگوکے رکھا ہے اس کے بعد کٹنگ کر کے یہاں پہ منہ رکھ دی ہے پیاج کو یہاں پہ منہ رفلی کٹا ہے سابو دنیا ایڈ کریں گے تھوڑا سا اس کے ساتھ میں ہم نے سابو جیرہ بھی ڈالنا ہے تھوڑا سا دنیا اور جیرہ کو تھوڑی دیر چٹکنے دینا ہے اس کے ساتھ میں پیاج بھی ایڈ کر دیں گے جو رفلی کٹ کے رکھا تھا اس کے ساتھ میں ہی لسن بھی ایڈ کر دیں گے ادرک کاٹ کے رکھا تھا نا موٹا موٹا وہ بھی ایڈ کر دیں گے ساتھ میں ہم نے ہری مچی بھی ڈال دینی ہے تھوڑی دیر کے لیے پیائے ادرک لسن کو ہم نے پکا لینا ہے اس کے ساتھ میں ہی ہر دنیا بھی ڈال دینا ہے اس کے بعد جو کاجو بھی گو کے رکھے تھے نا کاجو بھی ڈال دینے ہم نے اور لاسٹ میں ہم نے ٹوماٹر بھی ڈال دینے جو کارٹ کے رکھے تھے جیسے ہی ٹوبرuch ڈال لیں اس کے ساتھ میں نمک بھی ڈال دینا ہے ٹوبرچ تھوڑے جلدی گل جاتے ہیں ٹیڈ میٹچی کو باودھر ایڈ کریں گے ہاتھ ہے چھوٹا چمچ نمک میٹچی ڈال دی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد نمک میٹچی کو گریبی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا اس کے بعد ہم نے اپر سے کور کر کے رکھنا ہے اس کو کور کر کے گریبی کو پکائیں گے ٹماتر تھوڑے جلدی گل جائیں گے کڑھائی کو کبر کر کے رکھا تھا گریوی کو کبر کر کے پکا رہا تھا لگ وہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں چیک کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ ٹماتر اشی طرح سے گل چکے ہیں میش ہو گئے ہیں اس کے بعد گیس کی فلیم بند کریں گے اور ان کو تھنڈا ہونے دینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈال کے ان کو پیس دینا ہم نے مکسر جار میں تو دیکھ سکتے ہیں آپ گریوی اشی طرح سے تھنڈی ہو گئے تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے ان کو پیس لینا ہے مکسر کا جار لیا ہے یہاں پہ میں نے گریوی ایڈ کریں گے اس کو ہم نے پیس دینا ہے مکسر جار میں بلکل فائن پیسٹ بنانی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ گریوی کو جہاں پہ میں نے مکسر جار میں پیس لیا بلکل فائن پیسٹ بنا کے تیار کی ہے کڑائی لیے یہاں پہ میں نے دیسی گینیں ایڈ کریں گے ایک چمچ بھر کے گین کو گرم کر لینا ہے سابوت جیرہ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ میں ہم نے تیز پتہ بھی ڈالنا ہے اس کے ساتھ میں دو لونگ بھی ایڈ کریں گے اس کے ساتھ میں دال چننی کے دو ٹکڑے بھی ایڈ کریں گے شوٹے شوٹے ریڈ مرچی کا پاورڈر ایڈ کریں گے آدھا چمچ بھر کے مرچی کو تھوڑی دیر کے لیے پکا لیتے ہیں اس کے ساتھ میں پیسٹ بھی ڈال دیں گے جو پیس کے رکھی تھی گریوی ہم نے جو گریوی مکسر کے جارگو لگی ہوئی رہ گئی تھی تھوڑا سا پانی ڈالا وہ بھی ڈال دی اس میں میں نے اس کے ساتھ میں مسالہ بھی ایڈ کریں گے ایک چمچ بھر کے ہم نے اس میں دنیا پورڈر ایڈ کرنا ہے ایک چمچ بھر کے کچن کین کے مسالہ بھی ایڈ کریں گے سواد انوصار نمک ایڈ کریں گے نمک چیک کر کے ڈالنا ہے گریوی میں بھی ڈالا تھا تو ابھی بھی ڈال رہا ہوں چیک کر کے ڈالنا ہے اپنے نمک کو اس کے ساتھ میں یہاں پہ گر مسالہ بھرڈر بھی ایڈ کریں گے ایک چمچ بھر کے مسالوں کو گریوی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد گریوی کو ہم نے آرام سے بوائل آنے دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ گریوی کو بوائل آ گیا اس کے بعد پنیر کی تیاری کرتے ہیں پنیر لیا یہاں پہ میں نے ایک پوشن بڑے بڑے پیسیز کیا پنیر ٹکے کے لیے کرتے ہیں جیسے اس کے ساتھ میں یہ سواد انوصار نمک ایڈ کریں گے اس کو مرنیٹ کرنے کے لیے ساتھ میں تھوڑا سا ریڈ ملچی کا پوڈر ایڈ کریں گے ہلکا سا ہلدی پوڈر بھی ایڈ کریں گے بلکل ہلکا سا ڈالنا ہے ہلدی پوڈر کچن کینگ مسالہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا تھوڑا سا دھنیا پوڈر ایڈ کریں گے اس کے ساتھ میں دہیں بھی ایڈ کریں گے تھوڑا سا اس کے ساتھ میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل بھی ایڈ کریں گے اس کے ساتھ میں تھوڑی سی کسطوری میتھی بھی ایڈ کریں گے تھوڑی سی کسطوری میتھی ڈال دی پنیر کو اسی طرح سے مکس کر لیتے ہیں سوفٹ اینڈ سے کرنا ہے پنیر تھوڑا نرم ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے بھی اس طریقے سے پنیر کو مرینیڈ کر لینا ہے پنیر کا مرینیڈ کر دیا تھوڑی سی سوسلیک ایڈ کریں گے شیولہ میچی ڈال لیا ہے ٹماٹر پیاج ٹوٹھ پک لیے یہاں پہ میں نے ٹماٹر لگائیں گے پنی لگانا ہے اس طرح سے اوپر سے ہم نے پیاج لگا دینا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے ساری ساری ٹوٹھ پکوں کو ہم نے پنی لگا دینا ہے تیل کو ہلکا سا گرم کر لینا ہے اس کے ساتھ میں ہم نے اس میں پنیر بھی ڈال دینا ہے شیولہ فرائی کرنے کے لیے تو آپ نے بھی اس طریقے سے پنیر کو اس ٹک میں لگا کے نا آپ نے بھی شیولہ فرائی کرنے کے لیے پنیر کو تبے کے اوپر ڈال دینا ہے پنیر تبے کے اوپر ڈال دینا ہے اس کے بعد اس کو ساتھ ساتھ میں پلٹی کرتے رہنا ہے سا ساتھ میں پلٹے کرنے سے پنیر جلے گانی آبنیں بی اس طریقے سے شیلو فری کرنے کے لئے پنیر تبیں کے اقر ڈال دینے سا ساتھ میں پلٹی کرتے رہنا ہے پرنیر کو شیلو فری کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے صرف 3 سے 4 منٹ میں پنیر اچی طرح سہی شیلو فری ہو جائے گا پنیر کو شیلو فری کر رہا تھا لگ وقت 3 منٹ ہوں گیا پنیر 3 منٹ میں اچی طرح سہی شیلو فری ہو گیا اس کے بعد گیس کی فلیم بند کر دینا ہے اور پنیر کو ہم نے گریوی میں ڈال دینا ہے گریوی بند کے تیار ہو چکے پنیر کو ہم نے شیلو فرائی کر دیا اس کے بعد پنیر کو ہم نے گریوی میں ڈال دینا ہے آپ نے بھی اس طریقے سے ہی پنیر کو شیلو فرائی کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو کرنا سیکھایا اس کے ساتھ میں اوپر سے تھوڑی سی کسدوری میتھی بھی ایڈ کریں گے پنیر گریوی میں ڈال دیا کسدوری میتھی ڈال دیا پنیر کو گریوی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد امول کریم ایڈ کریں گے تو لگ بگ دو بڑے چمچ بر کے جہاں پہ میں امول کریم کے ایڈ کر رہا ہوں امول کریم نہیں ہے دودھ کی ملائی ڈال سکتے ہیں امول کریم کی جگہ کریم ڈال دی کریم کو بھی ہم نے گریوی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے گریوی کو بوائل آنے دینا ہے گریوی ہم نے تھوڑی ٹھیک کرنی ہے دیکھ سکتے ہیں پنیر انگارہ کی گریوی تھیک ہونا شروع ہو گیا اوپر سے بری کٹو ہر دنیا ایڈ کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں پنیر انگارہ ون کے تیار ہو چکے گریوی تھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک کولی لی ہے کولی میں ہمیں ایک جلاؤ کوئیلا ڈال لیں گے کوئیلا ڈالنے کے بعد اوپر سے دو تین کیوبز بٹر کے ڈال دینا ہے بٹر ڈال دیا ہے اس کے بعد کڑائی کو امنا پر سے کور کر کے رکھنا ہے دیکھ سکتے ہیں اپنی انگارہ ون کے تیار ہو چکے ویڈیو اچھا لگو گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ اوکے فرنس ٹھینک کیو چینل پر نایت